اسٹم سیل شریر کے اندر موجود وہ کوشکائیں ہوتی ہیں جو شریر کی خراب ہوئی کوشکاؤں کی مرمت کرتی ہیں سیل تھرپی میں ڈاکٹر مریض کے شریر میں اسٹم سیل کو پہنچا دیتا ہے یہ اسٹم سیل شریر کے ایمیون سسٹم کو مضبوط کرتی ہے یعنی شریر کی روک پرتیلوزک شمتہ کو بڑھا دیتی ہے کرونا وائرس سب سے پہلے فیپڑے کے اندر موجود ساس لینے والی کوشکاؤں کو حملہ کر کے نسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ایسے میں اسٹم سیلز ان نسٹ ہوئی کوشکاؤں کی مرمت کر کے کرونا وائرس کو ہرا دیتے ہیں پوری دنیا کو انتظار ہے اس علاج اور پریوک کا جو کرونا سے لڑ سکے دیکھئے دویو ایچو کے ڈائریکٹر ٹی اے گریبیسس کیا کیا رہے ہیں ہم پر وشفاظ کیجئے کرونا کو لے کر سب سے برے حالات آنے ابھی باقی ہیں اس وائرس کے چلتے ان وکسد دیشوں کا بھی سر چکرا سکتا ہے جو ہر معاملے میں سوپر پاور ہیں دنیا بھر میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں جو کافی چنتا کی بات ہے کرونا نے تو حد ہی کر دیا ہے انف از انف انف از انف انڈیاں کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں کرونا کے اسے پرتشک مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں کرونا کے لکشن دیکھتے ہی نہیں یا پھر بہت کم دیکھتے ہیں سو لوگوں کو اگر انفیکشن ہوا تو اس میں سے اسی لوگوں کو انفیکشن اس میں کوئی لکشن دیکھا ہی نہیں دیتا وہ دیکھنے کو بھلے اسیمٹومیٹک رہے اس کو اگر ہم جانچ کرے تو اس کی بھی ٹیسٹ پازیٹیو آنے کا چانس رہتا ہے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ کورونا وائرس کیسے دبائی پاؤں شکار کرتا ہے اب وہ میٹ کی ہے ان لیپس پر جو اپنے شوت کے ذریعے انٹی وائرس دوا یا تھریپی کی کھوج میں جھٹے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر کب تک کورونا سے لڑنے کا ہتھیار دنیا کے ہاتھ آئے گا